موسیقی اسلام علیکم ناظرین امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا ایجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان پر حملہ موڈی کی آخری غلطی ہوگی اور پاکستان کا بچہ بچہ لڑے گا میر پورا ذات کشمیر میں یک چہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ سبر کی صفت پسند ہے پانچ اگس کے بعد اسی لاکھ کشمیری مشکل ترین امتحان سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے کشمیریوں کے لیے بڑا اچھا وقت آنے والا ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کا آؤٹ لوک مستحکم برقرار رکھا ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کا آؤٹ لوک مستحکم رکھا اس زمن میں موڈیز انٹرنیشنل نے پاکستانی بینکوں پر رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستانی بینکوں کا آؤٹ لوک آئندہ 18 ماہ تک مستحکم رہے گا جبکہ پاکستانی بینکوں کی ڈپوزٹس اور لیکڈیٹی کی صورتحال بھی بہتر رہے گا ہائی کورٹ نے رمضان شگر ملک کیس میں مسلم بیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی زمانت منظور کر لی جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں لہور ہائی کورٹ کے دو رکمی بینچ نے منی لانڈنگ اور رمضان شگر ملک کیسز میں مسلم بیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سماد کی عدالت نے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت منظور کر لی کیس کی مزید سماد 18 فروری کو ہوگی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں زمانت کی درخواست پر سماد 11 فروری تک ملتوی کر لی رہنما نون لیگ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حکومت کی چھتری تلے چور غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کے دوران رہنما مسلم بیگ نون خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے بتایا جائے وزیر آزم کے اردگرد جور بیٹھے ہیں جو حکومت کی چھتری تلے غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں تحقیقات کے لیے ایوان کی کمیٹی بنائیں کہ کون لوٹ رہا ہے چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اتحاد بغیر کسی لالچ کے ملک و قوم کے وفاد میں کیا اس پر قائم ہیں اور رہیں گے عمران آئیگی کے لیے روانگی سے قبل لاہور ائرپورٹ پر میلیا سے بات کرتے ہوئے مسلم بیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت نصیب فرمائے اپنی معافی کے علاوہ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی اب بھی انشاءاللہ عوام کے خوشحالے کے لیے دعا کروں گا چیر جیسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے حکم دیا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے چاہیے جو راستے میں آتا ہے سب توڑ دیں جیسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جیسٹس فیصل عرب اور جیسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکی بینچ نے کراچی ریجسٹری میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سمیت مختلف کیسز کی سماعت کی حکومت نے آئندہ چھ ماہ میں مزید انیس خرب روپے سے زائد کا کرز لینے کی تیاریاں کر لی ہیں دستاویزات سے انتشاف ہوا ہے کہ موجودہ حکومت روہ سال جولائی تک انیس خرب روپے سے زائد کا خرضہ لے گی جس میں اندرونی طور پر آٹھ سو عرب جبکہ بیرونی طور پر یارہ عرب روپے کا کرزہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے پولس نے سابق رکن قومی سملی جمشید دستی کو تیل چوری کے مقدمے میں ملتان سے گرفتار کر لیا ہے جمشید دستی پر آئل ٹینکر عملے کو اغوا اور تیل چوری کرنے کا مقدمہ درش کیا گیا تھا مقدمے میں جمشید دستی کے دو سابق گنمن پولس اہلکار اور پانچ دیگر ساتھی بھی نامزد ہیں اور سندھ حکومت نے وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہ کرانے کی دھمکی دے دی کراچی میں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ایف پی آر کی طرف سے سندھ کی مبینہ غیر قانونی کٹوکیوں کا مسئلہ زیر بحث آیا اجلاس میں وزیر ایکسائز مکیشن چابلہ مشیر قانون مرتضی وحار پرنسپل سیکیٹری سجاد جمال عبرو سیکیٹری خزانہ حسن نکوی سیکیٹری ایکسائز حلیم شیر ڈی جی ایکسائز شیر صدیقی اور دیگر نے شرکت کی ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی